دیکھیں ایک جگ تھا میرے پاس یہ خراب ہو گیا تھا مثلا لیک ہو گیا تھا میں اس میں سراہ کر کے کپڑے بغیرہ اور ٹھیک ریب لگا کے جہاں دکھیں آپ کو میں ایسے دکھاتی ہوں جو دیکھئے گا یہ ایک لیر میں نیچے مٹی کی ڈال کے پھر کچن ویسٹ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے پھر مٹی پھر کچن ویسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے پھر مٹی پھر کچن ویسٹ اور یہ دیکھیں لاسٹ لیر بھی میں نے کچن ویسٹ کی ڈال دیا ہے یہ اورنج کے چھلکے تھے ٹھیک ہے ہمارے گھر میں پڑے ہوئے وہ میں نے ڈال لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سان اور سمپل سا طریقہ اس سے جی کمپوسٹ بھی بن جے گی ہماری اور ہمارا گملا بھی تیار ہو جگا اس کو برام دھنیا پالک میتھر وغیرہ کوئی بھی پلانٹ لگا سکتے ہیں لیفی جو پلانٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسلام علیکم کیسے آپ صاحب میری بائٹی فیملی بلکہ ٹھیک ٹھاک ہوگی آج میں یہ چیز جو آپ کو دکھا رہی ہوں نا گملے کو کیسے بڑھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کچھ مٹی رہی ہے کچھ رائس خس جو چاولوں کا رہی ہے وہ چھلکا ہوتا ہے اسے جو کہتے ہیں وہ لی ہے کچھ یہ دیکھیں ریت لی ہے یہ آپ کو وائٹ وائٹ سے نظر آ رہی ہے یہ سینڈ جو ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ لی ہے دو حصے میں نے مٹی کے لیے آدھا حصہ میں نے رائس خلص کا لی ہے اور اس سے ہاف حصہ جو تیرا آدھا حصہ وہ میں نے ریت لیا ان سب کو میں نے کر لیا مکس اور میں گملہ کیسے بنوں گی میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ چیزیں تو یہ میں نے تیار کر لیوں جی جو فالت چیزیں تیجے نکالنے چاہیے یہ دیکھیں سب سے پہلے گملہ لیا اس میں ہول ہے اس کو کور کیا یہ دیکھیں کور کیا اس میں ہم نے ڈال دینا ہے مٹی ٹھیک ہے ایک طریقہ یہ گملہ لیا اس میں جو فالتو کیچن ویسٹ ہے وہ ڈالا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ہم ڈالنے کی مٹی یہ دیکھیں آپ کے سامنے بڑھتی ہوں اور آپ کو پتا چل جائے گا یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے ایک طریقے سے یہ گملہ بڑھا ٹھیک ہے نا یہ آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ میں نے ایسے گملے کو فیل کر دیا گملے کو بننے کے بعد ہم اس طرح پٹکتے ہیں پھر اس میں جو ایئر پروکٹس جو ڈہی جاتی ہیں جو ہوا جو گھڑے سے بن جاتے ہیں وہ پانی جب ڈالنے کی مٹی ٹھیک ہے ایک طریقہ ہو گیا جی ٹھیک ہے اس کو ایک سائیڈ پرکتے ہیں ایک طریقہ جی یہ دیکھیں میں نے کچن ویسٹ ڈالا ہے جو بھی کچن ویسٹ ہوتا ہے سوکا ہو جا گیڑا وہ ڈالا اور پھر بعد میں ہم نے اوپر اس طرح مٹی ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اس کو پر پھر اگر اس کو اس میں ہم فوری چیز لگانا چاہے وہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں تو اس کو بھی آپ دس پناہ دین کے لیے پڑھا رہنے دیں گے نا اسے پھر جی ڈی کمپوز ہو جی گا نیچے خات بان جاگی آپ اس میں جو انسا مرضی پودا ٹرانسپل کریں ٹھیک ہے نا یہ تھے جی دو طریقے اس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں مٹی بڑھتی ہوں مجھے دیکھیں جائج تو کوئی نہیں کر سکتا کہ اس میں میں کیسے بڑھ ہی ہے بس آپ کو طریقے دکھائیں کہ اس میں کس طرح سے مٹی بڑھ سکتی ہیں اس طرح بڑھ بڑھ کے رکھتے جائیں رکھتے جائیں کوئی بڑا گملا ہو چھوٹا ہو اس طرح بڑھیں گے ایک لیر اس کی ایک لیر اس کی جو چھوٹا تھا اس لیے سبتا ہے اس طرح پھر مہینے ڈیڑھ کے بعد وہ آپ کی مٹی خواد ہو جاتی ہے اس میں آپ کو کسی چیز کی خواد دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اور اس طرح یہ ہمارے جوز کے قابل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگا اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا بیل کریں گا اس طرح میں سارے پورٹس جو میں نے بنائی ہیں وہ میں بڑھ لوں گی ٹھیک ہے نا اور آپ بھی اس طرح اپنے گھر میں بنائیں اور بنائیں اور اپنے پورٹس ساتھ خوش رہیں ہیپی گارڈننگ جی یہ دیکھیں آپ کو ملتری کے پہل بھی بتائی ہوئے ہیں گملے بڑھنے کو یہ دیکھیں کہ جگ تھا میرے پاس یہ خراب ہو گیا تھا مثلا لیک ہو گیا تھا میں اس میں سراح کر کے کپڑا وغیرہ اور ٹھیک لگا کے جائے دیکھیں آپ کو نا میں ایسے دکھاتی ہوں جو دیکھئے گا ایک لیر میں ہی مٹی کو ڈال کے پھر کیچن ویسٹ ڈال ہی ٹھیک ہے پھر مٹی پھر کیچن ویسٹ اور یہ دیکھیں اس لائر میں نے کیچن ویسٹ کی ڈال دیا یہ اورنج کے چھلکے تھے ٹھیک ہے ہمارے گھر میں پڑے ہوئے وہ میں نے ڈال لی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سان اور سیمپل سہ طریقہ اس سے کمپوسٹری بندے گی ہماری اور ہمارا گملہ بھی تیار ہو جگہ اس کو دھنیا پالک میتھر وغیرہ کئی بھی پلانٹ لگا سکتے ہیں لیفی جو پلانٹ ہوتے ہیں اگر ہم نے جیسے کوئی مولیوگرہ گروہ کرنی ہو وہ بھی ہو سکتی ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ہم لگائیں گے کوئی پندرہ بیسن کے بعد پالک دنیا تو ہم فوری اس کو بھارکے نا اچھی طریقے سے میں نے اس کو اچھی طرح دبا دبا کے بار لیا جی دیکھا آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے دبایا ہے تو وہ دیکھیں اب دیکھیں جی میں نے جی بھار لیا اب اس کو پروہ مٹی ڈالی لاسٹ والا پیئی جی دیر بعد آپ سے بات کی ہے مجھے بہت دل کر رہا تھا تو میں نے بھولا ماماں گائز آج مجھ سے بات ہی کروا دے زرہ پھر اور ہمیں اتنے دنوں بعد مجھے آپ سے بات کرنے کا ٹائم ملے کہ ہر روز ہمیں اتنا کام ملتا سکول سے آتی ہوں میں تھکتی ہوں اور اتنا ٹائم کیا رہ جانا ہے اور پھر سپڑہ پڑھنے کا ٹائم ازان ہو جاتی ہے بس اثر کی ٹائم اور پھر ہمیں جنگے چھٹی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں کام کرتی ہوں مجھے ٹائم کہ ملے گا آپ سے بات کریں ابھی ماما ڈالیں گے ابھی یہ نہیں ہے اس کے چھلکے یہ چھلکے ہیں یہ بھی میں لاسٹ ہوں پتی تھی اور چھوٹا پوڈر بنا کے پوڈر چھوڑا ہی کر لے چھوڑا ہی کر کے تو وہ اوپر پوری میں ڈال دیں یہ ہمارے پوڈوں کے لیے اس لیے ضرور کی کلشم کی کمی پوری کرے گا ہمارے پوڈوں کو کلشم کی کمی نہیں ہوگی اور اس کو مٹی ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے ٹھیک ہے یہ سیمپل اور سان سا طریقہ تھا میں نے آپ کو اس لیے بتایا تھا کہ آپ اپنے گھر میں ایسے گھملے تیار کریں اور کچھن میں اس کو نہ پھینکے اس سے بہت بو پھیلتی ہے ٹھیک ہے نا کچھن میں اس کو اپنے گھر میں اپنے ڈبوں میں گھملوں میں بوتلوں میں ڈال لیں اور اوپر لگا دیں مٹی اور مٹی لگا کے کوئی بھی سیڈ کے ساتھ اس کو گروہ کر دیں جیسے ہمارے پودوں کو بھی بہت اچھی گروہ ہو جائے گی اور ہمارے پودے بہت اچھے سے کھلیں گے اور پھولیں گے اور یہ دیکھیں یہ بھی ہے اس طرح اس کو بھی بھروں گے پہلے مٹی کے لیے ڈالوں گی پھر کچھن میں اس کی جرنازت آئے گا یہ بھی میں کسی ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں گی ٹھیک ہے نا